بسم اللہ الرحمن الرحیم کرز ہوتا ہے یہ کرز کیلی گرافرز اسوسییشن آف پاکستان اور لاہور آرٹس کانسل الہمرہ کے تعاون سے ادا کیا جا رہا ہے ممتاز خطات خرشید عالم گوھر کلم بھی ملک ادم روانہ ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں نہیں معلوم تہے حق تماشا کیا ہے خرشید عالم گوھر کلم کی بوت ایک فرد کی بوت نہیں بلکہ ایک عہد تمام ہوا احمد ندیم کاسمی نے اسی موقع کے لیے شاید کہا تھا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا خرشید عالم گوھر کلم انیس سو چھپن کو زلہ سرگودہ کے قسمہ دھریمہ میں دیندار گھرانے کے چشم و جراغ فضل الہی گونڈل والمولانا تاج الدین کے ہاں پیدا ہوئے خرشید عالم گوھر کلم کا نام مخترم پروفیسر جاکٹر مہین نظامی کے والد گرامی صاحب زادہ غلام نظام الدین معظمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد گرامی خرشید عالم خرشید رقم کی نسبت سے خرشید عالم رکھا باتزاں مرد کلندر صاحب زادہ غلام نظام الدین معظمی رحمت اللہ علیہ نے لفظ واؤ لکھ کر محبت آمیز انداز تربیت کا آغاز کیا جب خطاتی کی تربیت حاصل کرتے کرتے کلم اور خط پختا ہوا تو معظمی رحمت اللہ علیہ نے ہی گوھر کلم کا خطاب عطا کیا جو خرشید عالم گوھر کلم کی شراخت بن گیا خرشید عالم گوھر کلم نے فلن خطاتی کا آغاز کم عمری میں کیا ابتدا میں سید اسماعیل دہلوی سے مشک کا آغاز کیا باتزاں آسمان خطاتی کے آفتاب حافظ محمد یوسف صدیدی رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں رہ کر خطاتی کے رموز سے آشنائی حاصل کی اور گوھر نایاب بن کر خطاتی کے ستاروں کے جھرپٹ میں اپنا الگ مقام پیدا کیا خرشید عالم گوھر کلم نے قرآن حکیم کو چار سو چھے اقسام خط میں عجائب القرآن کے نام سے وہ شاہ پارہ تخلیق کیا جس سے خطاتی کی چودہ سو سالہ تاریخ سمٹ کر رہ گئی ہے چالیس من وزنی قرآن حکیم کا یہ نسخہ فیصل مسجد اسلام آباد میں رکھا گیا ہے خرشید عالم گوھر کلم نے اس قرآن پاک کو چار سو چھے رسم الخط میں لکھا جن میں خطِ اجارہ، خطِ تعلیق، خطِ سلس، خطِ دیوانی، خطِ رقع، خطِ ریحان، خطِ شکستہ، خطِ دکرہ، خطِ کوفی، خطِ ماہی، خطِ نسخ اور خطِ نسخ تعلیق لاہوری نمائیاں ہیں اس کے علاوہ لوہیں مزار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اور بھاٹی چوک لاہور کی جانب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کی تیوڑی کے اطراف میں سورہ رحمان بھی انہی کا شہکار ہے خرشید عالم گوھر کلم پاکستان کے وہ منفرد خطات ہیں جن کے فن پارے بریٹش میوزیم لنڈن، ایشملین میوزیم آکسفورڈ اور اسٹرن آرٹ گیلری ماسکو میں آویزہ ہیں خرشید عالم گوھر کلم نیشنل کالج آف آرٹس میں خطاتی کی تربیت دیتے رہے آپ کے شاگردوں کی کسیف تعداد ملک اور بیرون ملک حدمات انجام دے رہی ہے خطات حضرات میں شاعر تو کئی ہوئے ہیں لیکن نصر نکار زیادہ نہیں ہے خرشید عالم گوھر کلم نے خطاتی کے ساتھ کتب بھی تحریر کی جن میں سیرت سید البرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواہر کلم نقش گوھر نصاب خطاتی مرقع گوھر خط نستالیک خط ساتھ کین اور فن خطاتی نمائیہ ہیں ان میں سے پانچ کتب ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے فائن آرٹس کے نصاب پہ شامل کی ہیں خرشید عالم گوھر کلم نے تیس اقصاد پر مبنی تاریخ خطاتی پر ٹی وی پروگرام پیش کیے جبکہ سولہ اقصاد پر مبنی ٹی وی ڈراما پکار میں اسپین کے مسلمانوں کی آرٹ کے لیے خدمات کو نون وال کلم کے نام سے تحریر کیا شائر، عدیب، محقق، خطات، استاد خرشید عالم گوھر کلم کو ان کی خطاتی کے لیے خدمات کے اعتراف میں صدر پاکستان نے انیس سو اکانوے میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا اس کے علاوہ بے شمار ملکی اور غیر ملکی ایوارڈز بھی ان کو عطا کیے گئے خرشید عالم گوھر کلم کیلیگرافرز اسوسییشن کے بانی رکن تھے اور کیلیگرافرز اسوسییشن آف پاکستان کے صدر بھی رہے کیلیگرافرز اسوسییشن آف پاکستان نے حال ہی میں ان کی حدمت میں اعتراف فن ایوارڈ بھی پیش کیا یہ ان کی زندگی کی آخری تقریب تھی جس میں انہوں نے شرکت کی اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے آسمان خطاتی کا ایک اور ستارہ سات دسمبر دو ہزار بیس کو ہزاروں فنکاروں کو چھوڑ کر ملک ادم کے سفر پر روانہ ہو گیا مگر خرشید عالم گوھر کلم کی خطاتی کے لیے خدمات کو ہمیشہ جادر کھا جائے گا اللہ حافظ تحریر و آواز سید ناظر کازمی پیش کش الفلاہ ٹی وی لاہور